دھاکر سمچار بے خوف زبان بے باک انداز دھاکر سمچار کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کل جھارکن چناؤں کو لے کر میں نے خبر آپ کے سامنے کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ مہاراست کے بعد جھارکن میں بی جے پی کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور اس کے جو سہ ہوگی ہیں انہوں نے اسی کے خلاف چناؤی میدان میں اپنے پرتیاشی اتارنے شروع کر دی ہیں ان میں سے کہیں سہ ہوگی تو ایسے ہیں جو کیندر میں موڈی کے سار موسم منتری بن کر ملائی کھا رہے ہیں لیکن زمینی سطح پر جہاں ویدھان صاحبہ چناؤ لڑنے کی باری آ رہی ہے وہاں پر بی جے پی کو آنکھیں دکھانے سے بھی پیچھے نہیں اٹھ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس خبر کو کافی سراہاں میں نے اس خبر کے آخر میں کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ جب تک جھرگھن کا چناؤ ہو روزانہ ایک بلیٹین وہاں کے چناؤی حال پر آپ کے سامنے رکھ سکوں تو اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ دوسرا بلیٹین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ لوگ سرائیں گے تو حوصلہ بڑھے گا اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اور چار خبریں آج کے بلیٹین میں بتانے سے پہلے چھوٹ چیک اپیل ہے جی آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فولو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پر بھی آ سکتے ہیں کرنا صرف یہ ہوگا کہ گوگل پر لکھنا ہوگا www.thakardkabert.com چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر ویدرو کا نقصان کم کرنے کے لیے زیادہ کرائی جائیں گی نریندر موڈی کی ریلیاں بی جے پی کو زبردست نقصان کا خدسہ ہے اسے لگ رہا ہے جس طریقے سے لگ جن شکتی پارٹی کے چراغ پاسوان نے پچاس سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتار دی ہیں اور آج سو جو اس کا سہ ہوگی ہے اس نے بھی چار ایسی سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتار دی ہیں جہاں پہ بھاج پا پہلے ہی اپنے پرتیاشوں کی گھوشنا کر چکی ہے یعنی کہ اتار چکی تھی اس نقصان کو روکنے کے لیے بی جے پی نے نیا فارمولا نکالا ہے اور پردیس کا جو پورا گا پورا کارکانی ہیں اس نے ایک ریپورٹ بنا کے بھیجی ہے کہ مہاراج مائی باپ کے اندرے جو ہائی کمان ہیں وہ ایک کام کریے کہ ہمارے یہاں ہر چرن کے لیے نریندر موڈی کی جو دو ریلیاں نردھاریت کر دیجئے یعنی کہ پانچ چرنوں میں پورے جھار کھن کے اندر چنا ہونا ہے اور ہر چرن میں اگر دو ریلیاں ہونی ہیں تو دس ریلیاں کرائی جائیں حالانکہ ریپورٹ یہ بھی ہے کہ ہائی کمان جو ہے دو سے زیادہ ریلیاں کرانے پر خود ہی تیار ہو گیا ہے یہ بھی ایک خبر سوتروں کے حوالے سے آ رہی ہے سوتر بہت چلتا ہے نا جی اور سوتر کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا پولیس کا مخبیر پترکار کا سوتر سپریم کورٹ بھی نبوستا ہے کہ کون ہے تو یہ نرداریت کیا گیا ہے کہ نقصان کو کم کرنے کے لیے نریندر موڈی کے کندوں پر رکھ کر نشانہ سادہ جائے اور جھار کھن چناو کو جیتا جائے کیونکہ رگوبرداز کے خلاف انٹی انکمبنسیز زبردست ہے اور لوگوں میں گصہ ہے اور سہیو کی جو ہیں وہ بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں دیکھیں گے ان کی ریلیاں دھوان دھاڑ اور جب امیشہ کی ریلیاں دھوان دھاڑ راجناس سنگھ کی ریلیاں دھوان دھاڑ جب شروع ہوں گی تو اس کے بعد جھار کھن کی کیا فضا بللتی ہے یا جھار کھن میں جو ابھی سے دکھائی دے رہا ہے وہ چیزیں وہاں پر نتیجوں میں بھی نظر آئیں گی یا جس طریقے سے رامندیر پر فیصلہ آ چکا ہے اور رامندیر کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ کیا بی جے پی کلین سویپ کرے گی نظر بنائے رکھیں گے دوستی خبر کا رکھ کر لیتے جھار کھن کی ایک ویدان سبہ سیٹ پر بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے دو پردے سدھیاکس آمنے سامنے آگے ہیں اور دونوں پردے سدھیاکس کانگریس کے ہیں ایک ورطمان ہے ایک پورو ہے اور یہ سیٹ رانچی سے سٹی ہوئی ہے اور رانچی جھار کھن کی رازدانی میں آپ کو بتاؤں ایک ماملے میں مجھے رانچی جانا پڑا اور تھانے سے ماملہ کچھ جڑا ہوا تھا آٹھ بجے وہاں تھانے پر تعلہ لگا کے پلیس والے گھر چلے گئے مجھے اتنی حیرت ہوئی دیکھ کے کہ تھانے پر بھی تعلہ لگتا ہے کیا اور سب سے بڑی حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی تھی جب میں تھانے میں پہنچا اور میں نے پہنچا پوچھا جا کے یا سچو کہاں ہیں یا انسپکٹر کہاں ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کہا بڑا بابو ہم نے کہا یہ بڑا بابو کون ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں دلی انسی آر اور اتر پردیس کے اندر بڑا بابو کس کو کہتا ہے تو فائل لے کے اوفیس میں ادھر سے ادھر گھومتا ہے اس کو بڑا بابو کہتا ہے لیکن وہاں جا کے پتا چلا ارے بھائی یہ کیا سسٹم ہے کہری جی آپ بتا کے جاتے آٹھ بجے کے بعد کہاں کھانا ملے گا ہم نے کہا ارے ریلوی سٹیشن کے بگل میں رہ رہے ہیں ہمارے یہاں دلی میں تو چوبیسو گھنٹے کھانا مل جائے گا سوچیے گا تو یہ سب چیزیں وہاں جھینلی پڑی خیر کسی طریقے سے کہیں سے کچھ بھی عبستہ کر کے کیونکہ جن کے یہاں پہ میں گیا ہوا تھا انہوں نے اپنے گھر سے کچھ لا کے کھلایا ہم لوگوں نے وہاں رات گزاری تو یہ حال ہے وہاں رانچی کا اس سے آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ پورے جھارکن کے اندر پولیسنگ کیسی چلتی ہوگی تو یہاں کی ایک سیٹ ہے لوہر دگا جیسا میں نے بتایا ہے رانچی رازدھانی جو ہے اس سے سٹی ہوئیے سیٹ ہے ریسیٹ پر بڑا دلچسپ مقابلہ ہو رہا ہے پردیس کانگریس ادھیاکس یہاں سے ہیں ڈاکٹر رامیشور اراؤں وہ برطمان ہے اور ان کے سامنے جو میدان میں اتر رہے ہیں ان کا بھی آپ کو نام بتا دیتا ہوں جو پہلے کانگریس کے ادھیاکس بھگت ہے اب بی جے پی کے ٹکٹ پر آ رہے ہیں سکھ دے بھگت وہ یہاں پہ دونوں آمنے سامنے ہیں تو ہے نا اس سیٹ پر سب سے دیچسپ مقابلہ اس سیٹ پر ہم لوگ نظر بنایا رکھیں گے یہ سیٹ اور دوشی کران ہونے کے بعد ان کو جیل جانا پڑا کوٹ کے آدیش پر دوشی ثابت ہو گئے اور ان کا میں آپ کے سامنے نام بتا دیتا ہوں ان کا نام ہے کمل کشور وہ چلے گئے اس کے بعد اس سیٹ پر ایک اپچنا ہوا تھا جب اپچنا ہوا تو سکھ دے بھگت جو کانگریس کی ٹکٹ پر یہاں چناؤی میدان میں لڑ رہے تھے انہوں نے آج سکھ کی اس پرامپکر سیٹ پر کانگریس کو جیت دلا دی اب دیکھنا دلچسپی ہوگا کہ یہ جو سکھ دے بھگت ہیں اب بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤی میدان میں تو کیا یہ پھر سے اپنی اپچناوں میں ملی ہوئی جیت کو عام چناؤں میں دھوڑا پاتے ہیں کہ نہیں دھوڑا پاتے ہیں اور کانگریس کے دو پردیس ایک ورطمان اور ایک پور کے بیچ کیے لڑائی کیسی ہونے جا رہی ہے اس پر نظر بنائے رکھیں گے لیکن ایک دلچسپ پہلو تھا مجھے لگا کہ آپ کو روبرو کرائے جائے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں اگلی خبر ہے صدیدی نوویسی کی پارٹی سے جوڑی ہوئی ہے صدیدی نوویسی کی پارٹی جھار کھنگی 35 سیٹوں پر لڑنے جا رہی ہے چناؤ اور چار سیٹوں پر اس نے اپنے پرتیاشیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے باقاعدہ پریس کونفرنس کر کے جو پردیش پربکتہ ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جمشید پورو کے کولہان کی چاروں ویدھان سبا سیٹوں پر انہوں نے اپنے پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کر دیا حالانکہ نام ہمارے پاس نہیں آئے لیکن پریس کونفرنس کر کے جو پردیش پربکتہ ہیں چندان سنگھ انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم پینتیس کے قریب سیٹوں پر چناؤں لڑائیں گے بتا دیں آپ کو پوری جھار کھنٹ کے اندر 81 ویدان سبا سیٹے ہیں ورطمان سمیہ میں بی جے پی کی وہاں پر سرکار ہے اور ابھی حال فلال جو لوگ سبا چناؤں ہوئے ہیں اس میں بھی بی جے پی 90 ویسچ سیٹوں پر وہاں جیتی ہے ٹوٹل گیارہ سیٹوں میں سے تیرہ سیٹوں میں سے گیارہ سیٹوں پر بی جے پی وہاں جیتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی واپسی کر جائے گی لیکن اس بیچ یہاں پینتری ہو گئی ہے اسد دودین ویسی کی پارٹی کی بتا دیں ساتھ میں یہ بھی کہ مہراسٹ میں سرکار نہیں بننے پر نسی پی اور کانگریس کے لوگوں نے جو ایک کانکڑا جاری کیا اور جو ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر ہیں انہوں نے بھی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھی اور اس میں بتایا کہ 34 ایسی سیٹے ہیں جن کی وجہ سے جیت سکتے تھے لیکن اسد دودین کے وہاں لڑنے کی وجہ سے وہ جیت نہیں پائے اب دیکھیں گے جھارکڑ میں یہ کس کس کا کیا گنیت بگاڑتے ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں دس سیٹوں پر چناؤ لڑنے گی کمیونسٹ پارٹیاں اور ایک ساتھ مل کر یہ چناؤ لڑنے جا رہی ہیں مارکپا نے باقاعدہ ایک پریس کانفرینس کر کے یہ جان کری دیئے میں آپ کو سیٹوں کا حال پہلے بتا دیتا ہوں مارکپا نے دس سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا اور دس کی دس سیٹوں پر اپنے پرتیاشی گوشت کر دی ہیں جس میں سے ایک سیٹ ہے ہٹیا دوسری ہے کھجری کسی ہے سلی اور چوتھی سیٹ ہے بہرا گوڑا اس کے علاوہ پانچویں سیٹ چھترہ چھٹی سیٹ پاکڑ اور اس کے علاوہ مہشپور مہشپور کے علاوہ لٹی پاڑا ایک سیٹ ہے اور اس کے علاوہ جھریہ ایک سیٹ ہے اور ایک آخری سیٹ بڑھتی ہے مہا گاما ان سب سیٹوں پر تمام جیتنے بھی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں مارکپا کے جو یہاں پہ نیتا ہیں راجیہ سچی میں ہیں ان کا نام ان کا پاد اور ان کا نام بتایا جا رہا ہے گوپی کانت بکشی انہوں نے ایک باقیدہ پریس کون فینس کی اور پریس کون فینس کے اندر ورندہ کرات بھی موجود تھی انہوں نے صاف کر دیا کہ کئی جگہ تو ایک سیٹ پر بہت ساری کمیونسٹ پارٹیاں مل کر چناؤ لڑ رہی ہیں ہم لوگ موبلینچین کے خلاف لڑیں گے ہم لوگ مہنگائی کے خلاف لڑیں گے بیروزگاری کے خلاف لڑیں گے آدھی واسیوں کی زمینوں پر جو عویت قبضے کیے جا رہے ہیں اس کو قبضہ مقت کرانے کی لڑائی لڑیں گے اس کے علاوہ سرکاری کی سرکار کی غلط نیتیوں کے خلاف چناؤ لڑیں گے سرکاری نوکری میں بھرتی لانے کیلئے چناؤ لڑیں گے اور سب سے آگے جا کر سامپردائکتہ کے خلاف چناؤ لڑیں گے اور انہی قوم اپنا مودہ بنائیں گے یہ انہوں نے کہہ دیا ہے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور کتنی یہاں پہ کمیونسٹ پارٹیاں اپنا کمال دکھا پاتی ہیں تو یہ تھا جھارکڑ کے چناؤ پر دھاکڑ سمچار کا ایک سپیشل بولیٹین اگر آپ لوگ پسند کریں گے تو اس سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا حالانکہ خبروں کا تعلق پسند اور ناپسند سے نہیں ہوتا لیکن کیوں کہ ہم لوگ کسی مینسٹر میڈیا کی طرح کارپوریٹ یا راز زندھی پارٹی کی فنڈنگ سے تو چلتے نہیں ہیں آپ لوگوں کے ساکسو چلتے ہیں اور آپ لوگوں کی دعاوں کی بدولت چلتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چینل کو ہیک کیا گیا پھر بھی ہم لوگ نہیں رکے اور ہم نے چینل بنایا ہے محض ایک مہینے کے اندر آپ لوگوں نے سبا دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر اس کے کرا دی ہیں آپ کا اپی آر یوں ہی بنائے رکھئے گا کمنٹس کے روح میں فلال اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سرکتے ہوئے ہیں فلال ابھی مجھے دیں جازت